ایک یو سنوکر فور ویٹس آن لائن کوچنگ کورس آپ دنیا کے کسی بھی حصے سے جوائن کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹری سے جوائن کر سکتے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ جوائن کرنے سے پہلے آپ جو اپکمین ویڈیو ہے جو اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ ہم نے ویک وان ویک ٹو ویک ٹری میں کیا لرن کیا ہم ویک ٹری کمپلیٹ کر لی آج اور ویک فور میں ہم پہنچ رہے ہیں ہم نے کیا لرن کیا اس کی ایک جھلک دیکھیں اور پھر ڈیسائیڈ کریں کہ کیا آپ اس کورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں اتنا امپورٹنٹ کورس آپ کو لگے گا کہ آپ کو فیل ہوگا کہ آپ نے پہلا جو کورس مس کیا کتنا کچھ مس کیا لیکن ابھی چانس ہے سیکنڈ کورس میں انرول ہو جائیں کیونکہ پھر اس کے بعد ایک مہینے بعد آپ کی باری آئے گی میں دیورنگ ٹریننگ میں کسی اور کو ایڈ نہیں کرتا باکہ اس سے پہلے ایک دیسیجن سے پہلے یہ ویڈیو انجوائے کریں پھر مجھے آپ نے رابطہ کرنا سٹانس بیسیکلی اس یور فانڈیشن جس طرح میں نے کال ایکسپلین کیا تھا آپ کو پھر سنوپر ٹیبل کی ہی ہم بات کرتے ہیں جس کے اوپر میں بھی ہم سامنے کھڑے ہوں دیکھیں مین اوبجیکٹیو اس ٹیبل کا کیا ہے کہ یہ لیون کھڑا ہو ٹیلسٹ کھڑا ہو ٹھیک ہے ہم ویک ون میں چل رہے ہیں ویک ون میں میں نے آپ سے کہا تھا آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو سٹانس کے پھر پر طریقے دو تین آپسنز دوں گا کہ آپ نے کس سرکے سے سٹانس کو کریکٹ کرنا ہے کیا پرابلم آتی ہے آپ کو آپ نے ہیڈ کیسے کرنا ہے تو آج وہی دن آگیا اور آپ کو میں بتانے لگا ہوں سٹارٹ کر رہے ہیں ہمارا جو ویک ون ہے اور ڈے ٹو ہے کیونکہ ہم نے کل کے جو دن تھا اس میں ہم نے بریڈ سیکھ لیا گریپ سیکھ لیا گریپ کی ایکسرسائز بتائی آپ کو میں نے پیکٹس بتائی آپ کی ہم نے آئی الائنمنٹ کریکٹ کی آپ سب لوگوں نے اپنی کی اسی طریقے سے آج ہم کیا کریں گے کہ اپنے ویٹ کے بیلنس کو لن کریں گے بالک لائن کے اوپر لیزر لائن کے اوپر کنکلوجن اب جو پوٹنگا میں آپ لوگوں کو جو بتانا چاہ رہا ہوں یا جو آپ لوگوں کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور وہ ہے کہ یہ میرا وائٹ بول ہے اوکے اب مجھے امیج نظر آ رہا ہے ادھر یہ اگزیکٹلی رکھ کے تجربہ کر لیجئے سنوکر is all about ایکسپریمنٹی رکھ لیں ادھر رکھ لیں اس کے بعد آپ اس کے اوپر ہٹ کریں گے تو کہاں لگے گا اے یہ دیکھیں یہ ہٹ کیا میں نے وہ ادھر لگ رہا ہے سو چیوری فیر نہیں پہ ہو بھی کہ آپ بالکے اندر جا کے وائٹ بالکے دیکھ کے ہٹ کریں سو دس از آل آہ یوزلیس اینگل پوٹس کو جج کرنا اور اس کو پوٹ کرنا بہت سے پلیروں کو مشکل لگتا ہے ہم اس کورس میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اینگل پوٹنگ کے اوپر آبور حاصل کر سکتے ہیں اور ٹورنمنٹ میں اچھی طرح پر فارم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بٹ تڑے is week 2 day 1 یعنی week 1 جو ہے وہ ہمارا complete ہو گیا تھا اور ہم نے جو ہے تمام basics cover کر لیں ٹھیک ہے میرے بہت کافی ٹریننگ ایڈٹس ہیں لیکن اس کا یہ بھی حصہ ہے یہ دیکھیں ہائی لو ایل ایچ ایل ایچ آر یعنی کہ ہائی لیفٹ ہینڈ ہائی رائٹ ہینڈ یہ سارا کچھ میں بعد میں سے گاؤں گا جب ہم سائیڈز میں جائیں گے لیکن ہمارا اوبجیکٹیو کیا رہا پچھلے ہفتے ایڈٹس ہے اور آج بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری ہیٹنگ سینٹر میں جب تک نہیں ہوگی ہم کسی کسم کا کوئی پوٹ نہیں کر سکے یہ جو کنفیوزن ہے اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے ہم ضرور اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے مین کام جو ہے وہ کرنا ہے اس سرکل میں ریڈ جی تو ویک ٹو میں آپ کو میں نے کہا تھا ہم پوٹس کو اور آفورد بریجنگ اور اس کو ہینڈل کریں گے اور سیکھیں گے کس طریقے سے ہم ٹائٹ کشن شورٹس کھیل سکتے ہیں کس طریقے سے ہم جب کشن میں وائٹ بول ڈیڈ ہو جائے تو کیسے کھیلنا ہے جب تھوڑا سا آگے ہو تھوڑا سا تیشے ہو کس طریقے سے ہم نے بریجز بنانے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور ابھی جس طریقے سے ہم نے پوٹنگ اینگلز کو کور کیا ہے اب ہم نے دیکھیں ہماری بیسکس میں ہم نے کور کیا کہ سٹریٹ ہٹنگ سمپل ہٹنگ پرفیکٹ ہٹنگ کیا ہوتی ہے اب ہم پوٹنگ کو ہم نے لرن کر لیا کہ پرفیکٹ پوٹنگ کیا ہوتی ہے نیگٹیف پوٹنگ تو نہیں کر رہے آپ پوزڈیف پوٹنگ کر رہے ہم بات کرتے ہیں بلکل کشن کے قریب کے بول کی کہ ہمارا یہ بول ڈیڈ ہے اور ہم نے کیا کرنا سب سے پہلے تو آپ اس کو اپنے حساب سے اپنی ہائیڈ کے حساب سے جیج کر لیں کہ 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 گریپ کو چھیڑنے سے پہلے بڑا کیر فولی سٹڈی کرنا اپنی گریپ کو معمولی سی چینج کرنا ٹوٹلی چینج نہیں کرنا آپ نے گریپ بکوز ایوری پلیئر 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 گریپ یہ بھی میں بتا دوں کونسیپ ایک ہی ہونے چاہیئے کہ ہم نے کیوں کو ٹوچ نی ہونے دینا ہم نے کیوں کو لوس گریپ کو جب آپ چینج کریں گے تو بہت ٹیک فولی مجھ سے پوچھ کارام ارام سے آپ نے چینج کرنا ہم بتاؤں گا اس کی پریکس ابھی آپ بتاؤں گا ٹیہوں چیزوں کے اوپر ہم پریکس پر بھی بھی بھائیں ٹھیک ہے پورس ابھی بھوڑ اسی میں فیل کاروں زیادہ لگی ہے بھٹ اوکے ڈیسٹنس زیادہ تھا میرے سے رکھ نہیں تھا لیکن آپ دیکھیں میں بیل کو نہیں ہلا اچھا وی ٹھوی اور دے ٹو میں ہم نے پہنچ گئے ہیں اور ہم نے یہ بات کرنی تھی میں نے اسے بتایا تھا کہ ہم پاور شورٹ میں آئیں گے شورٹ کو سمجھنے کے بار ہماری پاور جنریٹ ہمارے ہاتھ کے کس حصے سے کس مومنٹ میں جنریٹ ہوگی جی تو یاد آپ کو میں نے کہا تھا کہ ہم شورٹ کے اوپر جائیں گے اب آج ہم وی ٹھری میں ہم شورٹ سیکھ رہے ہیں اور شورٹ میں ہم کیا پریکٹس کرنے لگے ہیں کہ ہم نے سٹن فالوز کس طریقے سے اپنے امبروف کرنے ہیں فالو کیسے امبروف کرنا ہے سکرو شورٹ کیسے امبروف کرنی ہے اچھا اچھا ادھر آرہے ہیں میرے پاس سکرین پر تو آپ لوگ مجھے دیتے جائیں گے میں یہاں پر بھی کوششن جس طرح ریگلر لی کر رہے ہیں میں یہاں سے آپ کے وائس کلیر ہم ایکیو سنوکر کوشنگ کورس کے ویک تری اور ڈے فور میں آگئے ہیں اور آج کا جو کورس ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا پاور شوٹ میں ہم لرن کریں گے کہ ون ٹو ٹن سکیل ہوتا کیا ہوتا ٹن کیا ہوتا چی دوستو تو آج کا کے ایک سائٹنگ بہت زیادہ تھا آج ہم نے پاور شوٹ سکیل ان آوٹ بول سکو شوٹ سائٹ بریک بلڈنگ کلسٹر اوپننگ کو بھی سیچ لی ہم سو آج یہاں پر ہم ویک ٹری ڈے فور کو ختم کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ڈیلی آپ کو میں پریکٹس روٹینز بتاؤں گا جو آپ کی بریک بلڈنگ میں کام آئیں گی لیکن پیکٹس کرنی ہی آپ نے کلسٹر کرنی آپ سوالات آتے ہیں آپ دیکھیں میں ان کو بھی جواب دے رہا ہوں ریگلرلی نیکس ڈی میں جواب دے کے پھر آگے شروع کر آگے جی اب آپ پتا لگا مینٹل پیکٹس اور فوکس کانسیٹریشن پریشر ہینلنگ ٹورنمنٹ ویننگ انگر ہر چیز کے اوپر انزائیٹی ڈیپریشن کس طریقے سے ہم چیزوں کو مینج کریں گے ہم یہ سیکھنے والے فیٹ فور میں آپ کے پاس چانس ہے جو کورس ٹو میرا آرہا ہے اس کو جوائن کریں پور گھر بیٹھ کے آپ کو ٹیبل پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس ٹیبل ہونا ضروری نہیں ہے اس کورس کو کرنے کے لئے اور بہت کامپریہنسیف کورس ہے اور میرے لڑکوں کے جو ہیں آپ جب جائیں گے میرے گروپس کے اندر تو آپ اندازہ ہوگا کہ نڈپوں نے کتنا کچھ چیخ ہے اور مرحب بہت کچھ چیخ سو سی یو آر نیکس ایتو سنوکر آن لائن پوچنگ کورس سنوکر